بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ آج پاکستان بلکہ مسلمان پوری دنیا میں بہت زیادہ خوش ہے کہ ان کو ایک آواز مل گئی ہے اور یہ آواز پیوٹن کی شکل میں ہے جو اسلام کا دفاع کرے لیکن اب آپ کو انٹرسٹنگ صورتحال بتانے جا رہے ہیں آپ کو وہ پورا کلپ دکھائیں گے جس میں پیوٹن نے جو ایک جنرلسٹ نے ان سے کوسشن کیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے باقاعدہ جب نام لیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کے بعد کیا ریاکشن تھا وہاں پر لوگوں کا پورے ہال کے اندر اور خاص طور پر اس جنرلسٹ کا کیا ریاکشن تھا وہ دیکھنے والا ہے آپ کو پورا کلپ دکھانے سے پہلے ایک انٹرسٹنگ صورتحال بتاتے ہیں کہ عمران خان کا کیا ریاکشن تھا اصل میں عمران خان کو بڑی خوشی ہوئی جب ان کو ایک کلپ دکھایا گیا جو آگے آگے چل کر آپ کو دکھانے جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں اس میں عمران خان کا اصل کے ریاکشن یہ تھا کہ میری محنت رنگ لے کر آئی ہے اب اسلاموفوبیا کے خلاف کیونکہ پیوٹن کا اثر و رسوخ یاد کیجئے کہ خالی پاکستان کے اریا میں نہیں رہتا ان کا اثر و رسوخ اصل میں ویسٹ میں بہت زیادہ ہے اور آج کل یوکرین کے جو لڑائی چل رہی ہے جو معاملہ ہے اس میں تو اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اب عمران خان چونکہ اب پیوٹن کو پاکستان بلانا چاہتے ہیں جس طرح مودی کے ساتھ ملنے کے لیے گئے اب عمران خان کا خاص طور پر لگاؤ پیوٹن کے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے یہ واحد وہ نون مسلم ایک تو آپ سمجھ لیجئے کہ پوری طرح جو تگڑی آواز ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پیوٹن خود کرسین ہے اور ہر جگہ پر وہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کلپ اصل میں یہ پیوٹن کی تھی اینویل کانفرنس اور یہ اتنی زبردست کانفرنس تھی کہ اتنے کیامرامین تھے اتنے ہر جگہ سے یعنی پورے ملک سے لے کر دنیا برسے جنرلس وہاں پر آئے تھے اور ہر کوئی اپنا پلے کارٹ اٹھا کر کہتا تھا کہ ہم نے کوئسٹن پوچھنے یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ صورت حل بیدا ہوتی ہے کہ پیوٹن کے ساتھ اصل میں وہاں پر معاملہ کیا وہاں ہر کوئی آ رہا ہے کوئی کسی طرح کا یہ سال کے انڈ میں ریشیا کے اندر ایک کانفرس ہوتی ہے اب یاد رکھئے کہ پیوٹن وہ شخص ہے جس نے ٹیکسی سے شروعات کی تھی جاسوس بنا تھا پھر ان کی انٹالیجنس ایجنسی کا سربراہ بنا وہاں سے پھر وہ الیکشن جیتا ہے اور جب وہ الیکشن جیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ماننا یہ ہے کہ آپ پرفارمنس دیں تو آپ کو اپنی الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورتیں ہیں آج کیا صورتحال ہوئی اب آپ نے یہ جو کلپ دکھانے جا رہے ہیں اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کلپ کے بعد جب وہ گفتگو کر رہے ہیں کیا صورتحال ہوئی ہے وہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جنرلس کا ریاکشن کیا تھا وہ کتنے غور سے سن رہی ہے کیونکہ وہاں پر وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے پیوٹن اور پوری دنیا میں پاکستان کا زبردست موقف جو ہے وہ جائے گئے یہ پاکستان کا موقف نہیں ہے یہ تو عالم اسلام کا موقف ہے اور یہ سمجھنے والی چیز ہے تو یہ کلپ دیکھئے گا بڑے غور سے سمجھنا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے سمجھنے والدرس کا موقع ہے موسیقا mehr with more administrative and even criminal procedures of and even some authors writers of a play or of a book can be Who just uploaded a picture online. So they can also be persecuted. So where is this line? We can draw this line between protecting someone's feelings and right of an artist to express themselves? Well placing some pictures online and the rights of artists, well placing ہماری نے کہا ہماری چاہئی شبکا کرد آنی کونغای دیوتا ہماری تقریبا ہے پیش اگر فریم بیسید ہیں جس سکتا ہماری فرانی کرنے ساتم خود 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 آنید جب سے جب قليل نہیں ہماتے کیونے کیونے لISA کیا نہیں گئی سوچ جب سے قلو مجھے ضرور بھی ہماریتے ہیں روی مجھے چلا میرے جب سے لہتذا خیلو iek اجاز کار چیز میری کار معاید انتظاری ڈیری پیشانی شکریہ مراً امجابری بھی شکریہ وہ چلیترین کلش ہے چلیترین کلشن ہمید روزی مومب محمد اس کے لیے امید نہیں امید میں تمشیر ہ�로ارب کنیتنی کرے گیانا تو چیز نہیں ب sparkedی محق حالتی کنیت کے بعد حالتا ہے تو ابقی براد یاrios روی ہر rol ہے اور یہ کیا ہے. وہاں امتحابت کے لئے دیکھنے کیا ہے. اسے کو طور پر اچھیک کرتے ہیں. جوہاں اپنے دیکھنے کی ایک برد ہے. تو امتحابہ ہے جو آپ کو حالتا ہے. اور امتحابہ ہے آپ کا حالتا ہے. امتحابہ ہے یہاں ہے جمعہ رہا ہمیں. جو آپ کو ایک امتحابہ ہے. I said that Russia was formed as a multi-ethnic, multi-religious state and we always had respect for each other's beliefs and faiths this is the crucial foundation of Russia this is the linchpin of our country and in other countries, when we look at other countries, we see a deficit we see a lack of that kind of understanding, of that kind of respect we don't want to implant that in Russia but all the restrictions should be inside of you for example, when we have representatives of all of our networks come together and make a list of rules so that their work could be organized in a way that people's lives are not affected in a negative way so that it will be protected the youth, the young people that's how we must do it and now for the final question in Turkey in Turkey so that you can like and share it and comment section in the comments section we have a look at our view and we have a look at our view